ایکسل کا اچھا یوزر وہ ہے جو کہ ماؤس کی جان چھوڑ دے اور شارٹ کیز کا استعمال کرنا شروع کر دے that is the good user of ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسل کی آپ کو کچھ ایسی شارٹ کیز بتانے لگا ہوں جن کو سیکھیں گے تو آپ کو ایم ایس ایکسل میں کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا پہلی شارٹ کی ہے کنٹرول اے کنٹرول اے کیا کرتا ہے کہ آپ کو پورے کا پورا ڈیڈا بیس سیلیکٹ کر کے دے دیتا ہے کنٹرول اے جس میں نے پریس کیا پورا ڈیڈا بیس سیلیکٹ ہو چکا فارمیٹ سیل میں جانا چاہتے ہیں تو کنٹرول ون کو پریس کیجئے گا فارمیٹ سیل کا ڈیلاگ بوکس اوپن ہو جائے گا اگر کسی رو کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پوری کی پوری رو کو تو شیفٹ اور سپیس کے بٹن کو پریس کریں گے رو کو انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول اور پلس کا بٹن پریس کریں گے جو کیا نمریک کی پیڈ سے اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول مائنس کا اگر کالم کو اس لئے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول سپیس کے بٹن کو پرس کریں گے کالم انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس کالم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول مائنس اگر آپ فلٹر لگانا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس کو تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول شفٹ لگ گیا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے تو فلٹر کو ختم کرنے کے لیے بھی کنٹرول شفٹ اور L کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کو ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے لیے کنٹرول T کو پریس کریں گے وکے کو پریس کریں گے اور آپ کا ٹیبل یہاں پہ ریڈی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گو ٹو میں جانے کے لیے کنٹرول G کو پریس کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور شارکی بتا دیتا ہوں فائنڈ کرنے کے لیے کنٹرول F کو پریس کریں گے اور ریپلیس کرنے کے لیے آپ کنٹرول H کو پریس کریں گے فائنڈ کرنے کے لیے کنٹرول F اور ریپلیس کے لیے کنٹرول H اچھا اس کے بعد اگر آپ نے یہاں سے کوئی ڈیٹا کاپی کیا ہے اور اس کو پیس پیشل کرنا چاہتے ہیں تو کاپی کرنے کے بعد آلٹ اس پریس کریں گے تو پیس پیشل کا ڈیلاک بوکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ فارمیٹ سیلیٹ کریں فارمولا سیلیٹ کریں ویلیو سیلیٹ کریں اور سیلیکشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اوکی کو پریس کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دوسری جگہ پہ جا کے پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے یہ تھی وہ چند اہم کیس جو میں نے آپ کے ساتھ اچھیر کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے گی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ شیر اور لائک کرنا مد بولیے گا سکس ہنڈرڈ ویڈیوز میری کمپلیٹ ہو چکی ہیں سنیک ویڈیو پہ اور میں نے بہت کوشش کی چھ سو ویڈیوز بنا کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے